مطلب وہ رات رات بھر باتیں کرتی تھی دونوں نند بھوجائی پھر وہ ہو جاتا تھا کہ صبح دیر ہو جاتی تھی تو بھابی کے موز سے نکل گیا کہ ارے آٹھ بجے تک تو ہم سوتے رہتے ہیں بات ختم ہو گئی سنکر دیال شرمہ اس سوے لاشت پتی تھے بھارت کے پرثم ناغلی مہا مہم لاشت پتی تو مہا مہم راشت پتی جب وہاں پہنچتے ہیں بھوپال ان کا گرہ چھیت رہے لیکن جب راشت پتی کی طور پر گئے تو وہاں ساری بیبستہیں تھیں الگ طرح سے وہ اپنا ہاتھ یوں کر کے جو رکھتے تھے اور رکھے رہتے تھے یوں کر کے کچھ عجیب اور یہ یہاں پہ اور یہ عجیب تحزم تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے بہت پہلے سے ہمیں یاد ہے کہ کہتے تھے کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو ان کو یہ حنمان جی کے افتار ہے یہ ہمیں فادر نے بہت پہلے کہا تھا بہت پہلے کہا تھا انہوں نے کہ یہ حنمان جی کے افتار ہیں تم لوگ سمجھتے نہیں ہو اور یہ رام بھکت ہیں انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھ سے رام لکھ کر کے پاپا کو دیا تھا ہم نے دیکھا وہ اور پاپا کا لوہے کا باکس تھا جس میں ان کے سامان رہتا تھا کچھ مطلب پرانی سر کے مطلب وہ جو وہ اپنے پیپرز رکھتے تھے جی جی فادر کے جانے کے بعد میں نے اور بھائی نے بیٹھ کے وہ دیکھا ہمیں وہ پرچا نہیں ملا اور سب کچھ ملا باقی سب کچھ تھا وہ پرچا نہیں تھا میترو پرسنگ بس ایک بات مجھے یاد آگئی کہ مہراج جی رام رام لکھ کے دے 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 تھے جیسا بہن جی نے بتایا کہ پاپا کو دیا تھا اور ڈاکٹر دھرنجہ سرما یعنی بابا نیم کروری کے ناتی جب ملے تھے بھوپال میں آپ کی ڈیوٹی لگی تھی ہے نا آپ وہاں ڈاکٹر تھے اور سنکر دیال شرما اس سمیں لاشت پتی تھے بھارت کے پرثم مہا مہم لاشت پتی تو مہا مہم راشت پتی جب وہاں پہنچ تھے ہیں بھوپال ان کا گرہ چیتر ہے لیکن جب راشت پتی کی طور پہ گئے تو وہاں ساری بیبستہیں تھی اور چکت سک کے روپ میں ڈاکٹر دھننجہ سرما سے ان کی بھیٹ ہوتی جب انہیں پتا چلتا ہے کہ بابا نیم کروری کے ناتی ہیں تو وہ بلواتے ہیں اور بھیٹ کرتے ہیں اور ان کی دھرم پتنی ایک چاندی سی کی دویہ میں نکال کے وہ دکھاتی ہیں کہ ان کو مہاراجی نے رام رام لکھ کے دیا تھا یہ ایک ایسا منطر ہے جس سے یہ جو لوگ ہے اس میں آپ جمع کریں گے اور یہ پرلوک میں ملے گا تو لوگ اور پرلوک میں یادی آپ کا کہیں کوئی کام اٹھکا ہے آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں آپ پرنے سنچے کرنا چاہتے ہیں تو رام رام کہیے اور اگر لکھیں گے بھی تو بھی ٹھیک ہے بہت سے لوگ رام رام لکھے کاپیوں میں لکھتے ہیں نا تو یہ اس لیے یاد آ گیا کہ اپنے جو بھکت ہوا کرتے تھے انہیں اپنے ہینڈ رائٹنگ میں رام رام لکھ کے دے دیا کرتے تھے جیسے ہنومان جی کی بات کئی بار بات ہوتی ہے کہ بابا نیمکوری ہنومان جی ہیں یا نہیں ہیں تو آج آپ نے پھر بتا دیا کہ مہارات جی کے اینہ نے بھکت ہے یعنی آپ کے پتا جی پوچے جے این اگرہ جی نے کہا تھا کہ ابھی تم چھوٹے ہو تو میں سمجھ نہیں ہے مہارات جی ہنومان کے افتار ہیں آپ کتنا سہمت ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں لیکن میں تو پوری طرح سے سہمت ہوں اور کئی کئی پرمان اس کے ملے ہیں دیدی ایک بات بتائیے گا جی آپ کچھ کہہ رہی تھی میں ہی کہہ رہی تھی کہ جب وہ تخت پر بیٹھتے تھے جی تو جو ان کے پوسچر ہوتا تھا بھاو بھنگمہ ہوتی وہ کبھی کبھی دیکھ کر کے لگتا تھا کہ ہم تو نہیں ایسے بیٹھ سکتے ہیں جی اگر آپ اور کیجئے تو گھٹنا جو ہوتا تھا ایک ایسے اور ایک بلکل مڑا ہوا جی اور الگ ایسے وہ اپنا ہاتھ یوں کر کے جو رکھتے تھے تو اور رکھے رہتے تھے یوں کر کے کچھ عجیب اور یہ یہاں پہ اور یہ عجیب تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو اب کافی لوگ کہتے ہیں کہ نمکوڑا یری بابا جو تھے وہ حنمان جی کا اوتار تھے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ان کی بھا بھنگمہ ہوتی تھے جو ان کا پسچرز ہوتے تھے یہ انسان اور نری انسان نہیں رکھ سکتا ہے اب آپ اس کو کہہ دیجئے ہنمان جی کا اوتار تھے یہ آپ کہہ دیجئے ان کو ہنمان جی کے ان کے اوپر ان کی سادھنا کی وجہ سے اتنی بڑی کرپا تھی کہ وہ ہنمان جی مانے جاتے تھے یہ سب دیکھ کر کے تو لگتا ہے کہ واقع میں دیکھئے جب ہم ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پروار بزرگ ہیں بڑے ہیں تو ہم ان سے ایسے ہی بات کرتے جیسے ایک بیٹی اپنے بابا سے پتا جی سے بات کرتی ہے حق کے ساتھ اتنی چھوٹی من میں دیکھا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آ تھا پھر وہ چیز continue کری بعد میں سمجھ میں آ گئے تھے مگر چونکہ وہ عادت پڑ گئی تو وہ جب تک ان سے ہم 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 نے ان سے بھیٹ کری تو ہم اسی اس سے کرتے تھے انداز سے اسی انداز سے کرتے تھے میں نے کبھی نہیں کیا کہ اکسج جیسے لوگ بلکل ساکشات لے جاتے ہیں اور چرنس پرش کرتے گئے اور یوں کر کے گھوٹنا پکڑا ہو ہمارا آپ کا یہی ریلیشن ہے سمجھے آپ والی چیز تھے کیونکہ پروار میں بھی چیز کی نہیں تھی اور شاید جو ایک انسانی مزاج ہوتا ہے میرا مزاج ایسا تھا یہ تھا ان کے ساتھ ایک دفعے میں آپ کو بات بتاؤ کہ لکھنو میں ہمارے گھر آئے میری بڑی بہن اپنے دھائی تیر مہینے کی بچی لے کے آئے تھے اور یہ وہ بڑی بہن جن کو کہتے تھے یہ ہماری لڑکی ہے آئے وہ تخت پڑا ہوا تھا وہ بیٹی وہاں لیٹ ہوئی تھی تو ماں نے کہا بابا یہ شوہ کے بیٹی آکھ ہوں کر دیکھیں گیتا ہے گیتا آئے واہ اس کا نام انہوں نے گیتا رکھا میری بوہ وہ سخت وہیں تھی تو جب تک میری بوہ رہی پھر دیکھیں نام رکھنے کا ادھیکار پتہ کا اور دادہ دادی کا ہوتا ہم لوگ تو نہیں اس میں بول سکتے ہیں اس کا دوسرا نام رکھا گیا پر میری بوہ جی وہ برابر اس کو گیتا بولا دی کہ یہ بابا جی کا دیا نام ہے تو اس کو گیتا ہی کہتی راج کل کہا ہیں گیتا گرگاؤ میں ہے اس دن اس کا فون آیا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح سے آئے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے میرا نام گیتا بابا جی نے رکھا تھا وہ نانی ہو گئی ہیں گیتا آپ نانی ہو گئی اور میں بھی نانا ہوں ہم تو دیدی کہ رہے ہیں تو رستے میں آپ سے بڑے ہو گئے چاچا پاپا بوا فوپا سب کو انکل نہیں کہتے ہمارے ہمارے رستے ہوتے مہاراج نے نام دیا ہے تو اس نام میں آپ کو پڑام بھی کرتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے کہ رستے میں جو رستہ مہاراج جی کا بنتا ہے وہ ہر رستہ ہمارے لئے پڑام میں دیدی رستوں کی بات جب چلتی ہے تو آپ کے ہاں مہاراج جی ایک بار آئے تھے اور کوئی آٹھ مجھے تک سوتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں وہ اصل میں پاپا کے پاس فون آیا اور یا پاپا ملے گئے تھے اس کا مجھے اچھے سے نہیں یاد ہے پاپا نے آ کر کہ ہماری مدر سے کہا کہ بابا جن کہلایا کہ کل صبح آٹھ بجے آئیں گے گرمی کے دن تھے چھٹیاں تھیں اس کا مجھے آئیڈیا ہے چھٹیاں تھیں اور میری بھابی بھی آئی ہوئی تھے بڑی بھابی تو انہوں نے کہ آٹھ بجے آئیں گے بھابی اور میری مجھ سے بڑی بہن یہ لوگ دیر تک سونے والوں میں سے تھے رات رات بھر باتیں کرتی تھیں دونوں نند بھوج آئے پھر وہ ہو جاتا تھا کہ سونے دیر ہو جاتی تھی تو بھابی کے موز سے نکل گیا کہ آٹھ بجے تک ہم سوتے رہتے ہیں بات ختم ہوں گئے مات جن کہ کل دردی اٹھ جانا تم لوگ اگر آئیں گے بابا جائے اب مجھے یہ نیات کہ وہ اگلے دن آٹھ بجے ہی آئے یا شام کو آئے یا کب آئے تو جیسے ہی آئے بیٹھے بھابی نے بھی پرانام کیا سب ان کو یوں کر دیکھ کہتے ہیں کیوں آٹھ بجے تک سوتی رہتی ہے اب بخار ہمائی بھابی کی کلے میں تو کٹو تو خون نہیں کہ بھائی سوسرال میں رہ 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 ہے بہو ہے آٹھ بجے تک پڑی سو رہ ہے تو وہ اتنا کہتے ہیں میں زندی میں اتنی مبارس کبھی نہیں ہوئی ہوں خیر مگر وہ تو ہنسی مزاق بابا جی کرنے رہ رہ تھا اس کے بعد انہوں نے ہمائی ماں سے پوچھا کہ تیری کتی بیٹی ہیں تو ان کا تین تو بھابی کی طرف میں بڑی بھابی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نہیں چار چار تو بھابی نے کہا ہاں چار چار اور آپ یہ سمجھیں وہ کا دن ہے جب تک ماں رہیں اور جب تک بھابی رہیں تو ہم لوگوں کا بھابی کے سنگ بھی وہ بھابی بھابی رشتہ نہیں تھا کہ بھئی نند ہے آج لوگوں کے ہاں تو بڑا وہ ہوتا ہے جی جی کہ نند ہے یہ کو برابر سے لڑائی رات کو دیر تک جگی سوتی رہ گئی آٹھ بج گیا مجھے کیونکہ میں آٹھ بج تک سونے والوں میں سے نہیں تھی وہ آ کے میرا ماتھا دیکھتی تھی کہ بخار تو نہیں بخار تو نہیں تب ٹھیک ہے دیر رز کتھی دیر کہ ارے یار سو رہے تو کیوں جگا دیا مگر سوتی ہو دیر تک مجھے گھبرہ ہٹ ہونے لگتی کیونکہ تم نہیں سوتی تو یہ کوئی بھاوج نہیں کرے گی یہ بڑی بہن جو ہوگی نا وہ کرے گی آپ کی چندہ اس طرح سے کیونکہ میرا کہنا مطلب یہ کہ جس کا آپ کسر خون کا رشتہ ہوتا جی جی وہ کرے بہت ہم لوگ کا بھی صبح آگ کہ ایسی بابی ملی آپ بابی آئی ہمارے گھر میں تو ان کو بھی جب بابی کہ گئے تو میرے پیرنٹس جو دونوں تھے ان کا دونوں کا یہ آٹیٹوٹ تھا کہ یہ لڑکی ہے گھر میں یہ سانتھی سخ سانتی کا ایک سوتر ہے کہ بیٹی اگر آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ اسے بہو کی روپ میں سوکار کرتے ٹھیک ہے بہو لیکن بہو ایک بیٹی ہے جسے آپ نے جنم دیا ہے وہ بیٹی کسی دوسرے کی گھر گئی ہے اور کس نے جنم دیا کہاں پلی کہاں بڑی کون سے باتا وڑ میں رہی اور اس کا ایک دن ایک جھٹکے میں سب کچھ بدل جاتا ہے کہ وہ سارے رستے باندھ کے دوسرے گھر آ جاتی ہے